ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسول میں جو ایڈمیشن ہو رہے ہیں اگر آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے تو اس کے بعد کا کیا پروسیجر رہتا ہے کیا کیا ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اسٹڈی مٹیریل، پی سی پی کلاسز اور اگزام سے رگارڈنگ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایڈمیشن لے لیا تو اب کیا آگے ایسول کے اندر تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز دوستو کی بہت سے بچوں کا پیمنٹ کا ایشو آ رہا ہے ایسول میں ایڈمیشن انہوں نے لینے جا رہے ہیں فارم فل کر دیا ہے فارم فل کرنے کے بعد جب وہ پیمنٹ کے لئے جاتے ہیں تو بہت سے بچوں کی پیمنٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ میں الگ الگ کر کے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ ڈسکس کروں گا دھیان سے آپ لوگوں کو سننا ہے تو پہلے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی پیمنٹ بینک سے ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے سکسیسفلی ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد بچے اپنی ایمیل ایڈی اور پاسفرٹ کے تھو سیم پورٹل پر لوگن کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ آئیڈی کارڈ اور فیریسیپ آیا یا نہیں تو وہاں پر اگین آپ کی ڈیٹیل والا پیس کھل جاتا ہے اور نیچے پیمنٹ کا اپشن دوبارہ سے آ رہا ہوتا ہے تو بچے سوچتے ہیں کہ یار پیمنٹ شاید سکسیسفل نہیں ہوئی ہوگی تو وہ دوبارہ اس پر پیمنٹ بے کلک کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک پوپ اپ شو ہوتا ہے کہ اچھا جی اب ساٹھ ملٹ تو چھوڑو بچے دو دن پانچ دن بھی ویٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی سیم چیز وہاں پر شو ہو رہی ہے اب یادو پہلے والی پیمنٹ سکسیسفل ہو گئی یہ بتا دو ہم کو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوئی تو چلو کوئی بات نہیں ہم دوبارہ پیمنٹ کر دیتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس کیس میں دوستو آپ کو دھیر دے رکھنا ہے آپ کو ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ایشو ہے یہ آپ کا ایشو نہیں ہے یہ ایشو ایسوال کی طرف سے ہے ٹھیک ہے یہ ایشو ایسوال کی طرف سے ہے ایسوال جب اپنے ہینڈ سے آپ کے پورٹل کو ٹھیک کر دے گا آپ کی پیمنٹ وہاں سے ایکسکرپ کر لے گا تو تب جا کر آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ ویریفائ ہو جائے گا اور آپ لوگن کر کے اپنے آئیڈی کارڈ اور فی ریسیپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو مجھے معلوم ہے بہت سے بچوں نے ہفتے بر سے دادہ ہو گیا اور ان کا یہ ایشو چل رہا ہے تو یار اس میں آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے کیول اور کیول انتظار ہی کر سکتے ہو ویٹ ہی کر سکتے ہو اس کے لئے کوئی اور آپشن آپ کے پاس نہیں ہے یہاں پر میں ایک اور چیس سمجھا دا ہوں کہ ایسے بچے جنہوں نے ایک بار پیمنٹ کر دی ڈینگ سے پیسے کٹ ہو گئے اس کے بعد بھی جب وہ لوگن کر کے چیک کر رہے ہیں وہاں پہ پیمنٹ کا آپشن آ رہا ہے اور وہ سکسیسفل پیمنٹ کر سکتے ہیں دوبارہ تو وہ بچے دوبارہ پیمنٹ کر سکتے ہیں پہلے والی پیمنٹ ان کی ریفنڈ آ جائے گی اگر پھر بھی کچھ آپ کو منہ میں ڈاؤٹ ہے تو میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دو اوفیشلز کے نمبر دوں گا یہ بھی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ فارم فیل کرتے ہو تو اس میں لازٹ میں پیمنٹ سے پہلے ایک انڈر ٹیکنگ پہ آپ کلک کر کے فائنل سمیٹ کرتے ہو تو اس پر آپ نے سمیٹ کر دیا تو اس کے بعد آپ اپنے فارم میں کریکشن نہیں کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں آپ سے انڈیریکٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کری اس انڈر ٹیکنگ پہ ٹک کر دیا اور اب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کریکشن آپ کو فارم میں کرنی ہے تو آپ دوسری ایمیل آئی ڈی اپنے فارم میں بنا کر یا پہلے سے بنی ہوئی ہے تو دوسری ایمیل آئی ڈی سے آپ اپنا فارم اپلائے کر سکتے ہو دوبارہ آئی سوال کا کوئی ایشو نہیں ہے پہلے والے فارم میں پیمنٹ نہیں کری کوئی دکت نہیں ہے اس کو ایسی چھوڑ دو ٹھیک ہے لیکن ایک بار آپ نے پیمنٹ کر دی اس کے بعد آپ کریکشن نہیں کر سکتے ہو اسی میں ایک اور ایمپورنٹ چیز آپ کو سمجھنی ہے دوستو کہ اگر آپ نے ایڈمیشن لے لیا آئی سوال میں پیمنٹ بھی کر دی اور اب آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کورس سے میں سنتوش نہیں ہوں مجھے کورس چینج کرنا ہے یا پھر اس سبجیکٹ سے میں سنتوش نہیں ہوں مجھے یہ والا سبجیکٹ چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ایک دسمبر دوہزار بیس سے پہلے پہلے آئی سوال میں فیزیکلی وزٹ کر کے وہ چیز چینج کروا سکتے ہو کچھ پچاس یا سو روپے آپ سے چارجز بھی لگیں گے تو کورس یا پھر سبجیکٹ آپ کو چینج کروانے ہیں تو وہ بھی ون ٹائم آپ چینج کروا سکتے ہو ایک دسمبر سے پہلے پہلے اور یار دخنا دوستو کہ ایک بار کورس چینج کروا لیا اس کے بعد دوبارہ آپ کا دماغ پھر گیا کہ نہیں یار پہلے والا ہی لے جاتا ہوں تو وہ possible نہیں ہوگا تو کورس یا سبجیکٹ جو بھی چینج ہوں گے وہ ایک ہی بار ہوں گے تو اس چیز کو بھی آپ کو دماغ میں رکھنی ہے بعد اب ہم آتے ہیں ویڈیو کے مین پوائنٹ پر جو کی ہمارا تکی ایڈمیشن کے بعد اب کیا اب اسی میں ایک اور چیز میں آپ پہلے ڈسکس کر لوں کہ بہت سے بچوں کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا آئی ڈی کارڈ اور فی ریسیب بھی آ گئی لیکن دکت یہ ہے کہ آئی ڈی کارڈ میں ان کا فوٹو نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہ پربلم بھی ہر سال ہوتی ہی ہے بہت جل آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا جو سٹوڈنٹ ڈیش بورٹ ہے وہاں پر اپلوڈ کر دیا جائے گا یا اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اب اس کو ڈاؤنڈوڈ کر سکتا ہو with your photograph کوئی اس میں ٹینشن والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور پیمنٹ کا تو میں نے سارا ایشو بتایا دیا آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہو اب ہم بات کریں گے کہ ایڈمیشن تو لے لیا اس کے بعد کیا اب اویس سی بات ہے سار ایڈمیشن تو آپ لوگوں کا کنفرم ہوئی جائے گا دیر سویر پیمنٹ کا ایشو آ رہا ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ایڈمیشن تو آپ کا ہوئی جائے گا اب یار ایڈمیشن تو ہوئی جائے گا اس کے بعد کا کیا کرنا ہے سب سے پہلی چیز آپ کے دماغ میں آئے گی اگزام کم ہوں گے دیکھیں ایسول میں دو دار انیس بیس سیشن سے ہی سی بی سی ایس کا سمیسٹر موڈ سسٹم لاغو ہو چکا ہے تو آپ کے ایگزام سال میں دو بار ہوں گے نورملی جو ایسول میں یا ڈیلی اونیورسٹی کے سمیسٹر ایگزام ہوتے ہیں وہ نومبر دسمبر اور مائی جون میں ہوتے ہیں یعنی کہ فرس سمیسٹر نومبر دسمبر میں اور سیکنڈ سمیسٹر مائی جون میں پھر تھرڈ سمیسٹر نومبر دسمبر دن فورت سمیسٹر مائی جون ایسے نومبر ہوتے ہیں لیکن اس سال آپ کو پتا ہے کوویڈ پینڈیمک ہے اکیڈمک کلینڈر چینج ہوا ہے ایڈمیشن لیٹ ہوئے ہیں تو ایسول کے جو بچے اس سال نیو ایڈمیشن لے رہے ہیں ان کا فرس سمیسٹر کا ایگزام پندرہ مارچ سے ہوں گے میڈ مارچ آپ کہہ سکتے ہو فرس سمیسٹر کے ایگزام آپ لوگ کے میڈ مارچ سے ہوں گے اور سیکنڈ سمیسٹر کے ایگزام آپ کے جولائی کے اینڈ میں ہوں گے یا اگرس کے بگننگ کہہ سکتے ہو جولائی کے اینڈ مانکر چلو جولائی کے اینڈ میں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہے اب تھرڈ سمیسٹر یا فورت سمیسٹر کب ہوگا اس کا نیا کلینڈر بعد میں آ جائے گا اس کی وہ چیز بعد کی بات ہے لیکن فیلال جو نئے بچے ایڈمیشن لے رہے ہیں فرس سمیسٹر ان کا مارچ میڈ مارچ میں ہوگا اور سیکنڈ سمیسٹر جولائی کے اینڈ میں ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کی بات گیا آئے گی سر سٹڈی مٹیرل پڑھے کہاں سے ہم نے ایڈمیشن تلوی لیا ہمیں سٹڈی مٹیرل کب ملے گا کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا پیار بات سنو آپ کو ایس ایمیس آئے گا آپ کی موبائل نمبر پر جو موبائل نمبر آپ نے ایس ایل ایڈمیشن فارم میں ریجسٹر کیا ہے اس موبائل نمبر پر آپ کو ایس ایمیس آئے گا کہ آپ کا سٹڈی مٹیرل آویلیبل ہو چکا ہے آپ آگے کلیٹ کر سکتے ہو اور اس کے لئے کوئی الگ سے فیز نہیں لگتی اسی میں سب کچھ انکلوڈ ہوتا ہے جو آپ نے ایڈمیشن فیز چار آزار روپے دی ہیں تو آپ ایس ایل کے نورٹ کیمپس یا جس بھی کیمپس کا آپ کو ایس ایمیس آیا ہے اس کیمپس میں جا کر اپنی جو سٹڈی مٹیرل ہے وہ وہاں سے کلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اب یہ ایس ایمیس تو آئے گا آئے گا تب دیکھ لیں گے لیکن ایس ایل کا جو سٹڈی مٹیرل آن لائن فارم میں وہ ایس ایل کی ویب سائٹ پر آویلیبل ہے sol.du.sa.in پر جائیے continue to ویب سائٹ پر جائیے وہاں پر آپ کو cbcs کے سیکشن میں ٹھیک ہے فرس سمیسٹر کا بھی سیکنڈ سمیسٹر کا بھی جو سٹڈی مٹیرل ہے وہ مل جائے گا اس کو ڈاون لائن کریے اور جتنا بھی پوسیبل ہو آن لائن پڑھائی کرنے کی کوشش کریے ٹھیک ہے یہ کام ضرور کر دیجئے کیونکہ دوستو اگر آپ ابھی سے ڈھیل چھوڑنا شروع کر دو گے تو آگے آپ کو دکت ہوگی تو بہتر ہے آپ سٹڈی مٹیرل آن لائن pdf ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا شروع کر دیجئے سٹڈی مٹیرل کی بات ختم اچھا اب باری آدھی pcb classes کی یعنی کی personal contact program sol کے اندر بچوں کو pcb classes بھی دی جاتی ہے اور یہ pcb classes ضروری نہیں ہوتی sol میں attendance کا کوئی بھی criteria نہیں ہے attendance mandatory نہیں ہے آپ چاہو تو classes attend کر سکتے ہو otherwise no problem تو classes کا ایسا سین ہے classes کے لیے بھی آپ کو sms پرسج جائے گا کہ بھائی آپ کو اس center میں آکے classes لینی ہے آپ ایک بار center میں جاؤ گے وہاں پر center میں time table آپ photo click کر لوگے پھر ہر بار آپ کو sms نہیں آگا بس شروع میں ہر semester کے شروع میں sms آگا کہ سر جی آپ کی classes شروع ہو گئی ہیں آپ یہاں پر جا کر classes لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس center میں جا کر آپ classes لے سکتے ہیں اب اس center میں بھی کافی پنگا ہے یہاں پہ center میں بھی آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے جو honors courses ہیں ان کی classes دو یا تین center میں ہی ہوتی ہیں english honors یا become honors یا paul science honors ان کے لیے دو یا تین center ہی alert ہوتے ہیں لیکن program courses میں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ colleges alert ہوتے ہیں اور normally girls کے الگ colleges alert ہوتے ہیں اور boys کے الگ colleges alert ہوتے ہیں program courses میں بات کر رہا ہوں honors courses میں کوئیڈ بھی ہوتا ہے ان کی girls اور boys کا ایکی college ہوتا ہے لیکن بی اے honors paul science میں الگ الگ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو classes کبھی آپ کو sms آ جائے گا study material کب کلیٹ کرنا ہے اس کبھی آپ کو sms آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ مت پوچے گا سر sms کب تک آئے گا وہ depend کرتا ہے کہ کب s.o.l کے اندر student کی dealing allow کریں وہ لوگ وہ اس چیز پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو classes کا میں نے آپ کو بتا دیا study material کا بتا دیا اور exam کبھی میں نے آپ کو بتا دیا اور attendance mandatory نہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اب بہت سے بچوں کے مند میں یہ بھی سوال آگا ہے سر کہ document بھی verify کروانے ہیں online نہیں نہیں کروانے ہیں آپ کا id card اور فیری سیب ایک بار آپ کے پاس آ جاتا ہے online اس کے بعد کسی بھی طریقے سے آپ کو document verify جا کر نہیں کروانے ہوتے اس چیز کا ضرور دھیان میں رکھیں ٹھیک ہے وہ بہت دو تین پرسن case میں ہوتا ہے کہ کئی بچوں کے document بلر پا جاتے online تو وہ بچوں کو message بہت بہت سر جی آپ document verify کروائیے campus میں آ کر وہ اس case میں ہوتا ہے لیکن more than 95% case میں بچوں کو campus چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ دوستو ایک بہت important چیز جو کہ آپ کو سمجھ لی ہے اور یہ important چیز throughout your graduation آپ کو دماغ میں بیٹھا لینی ہے ایک نہیں دو چیزیں میں آپ کو بتاؤ پہلی چیز sms ہر بچے کو نہیں پہنچے گا ایس وال میں تقریبا ہر سال ایک لاکھ سے زیادہ بچے admission لیتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے possible نہیں ہر ایک بچے کو individual message بھیجا جائے آپ بولو کہ سار میں phone number بھی ٹھیک 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 پھر میرے کوئی issue نہیں ہے تو یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے دوستو کہ ان کے pcb classes کے بارے میں آپ کو کہیں سے information مل جاتی ہے کہ pcb classes اب شروع ہو چکی ہے اگر آپ کو sms نہیں آتا pcb class کا کوئی sender آپ sms کے through alert نہیں ہوتا تو آپ srl کی website پر جاؤ list آتی ہے کہ in centers میں boys girls classes لگ رہی ہیں تو آپ ان centers میں decide کر سکتے ہو کہ nearby center میں جا کر آپ class لے سکتے ہو یا پھر کئی بر کیا ہوتا ہے بچوں کو center alert ہوتے ہیں sms جن بچوں کو sms جاتے ہیں وہ بچے alert ہوئے center سے satisfied نہیں ہوتے می بھی وہ center کافی دور ہوتا ہوں گ گھر سے اس لئے اور وہ سوچ نے کہ ہمارے pass center میں classes لگ رہے ہیں تو ہم یہاں پر لے سکتے ہیں classes to ہان جی آپ بلکل لے سکتے ہو کوئی issue نہیں ہے بس اپنا ID card اور fee receipt center میں لے کر جانا ہو ٹھیک ہے اور یہ جو میں آپ sms wala case بتایا same case study material کے ساتھ بھی رہے گا اب sms ہر بچوں کو نہیں آرہا تو obvious material online available ہو جاتا ہے تو اس کی جانکاری بھی ویڈیو کو دی جائے کہ سنٹر پہ available ہو گیا study material آپ جا کر لی 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 بکوز ہر بچے کو sms نہیں آتا تو وہ بچے miss نہ کر دیں اور same goes for classes classes کی information بھی آپ کو proper تردی دی جائے کہ سنٹر پہ classes شروع ہو گئی ہیں آپ جا کر سکتے ہو یہ سنٹر alert ہو ہے تو ان سنٹر پہ جا سکتے ہو یا اگر آپ کو message نہیں آیا سنٹر کا تو آپ سنٹر میں سے کسی بھی سنٹر پہ classes attend کر سکتے ہو تو یہ سب important information جو ki S.O.L. کے سنٹر دی جانی تھی تو یہ سب important چیز تھی اور انت میں میں آپ سے یہ کہوں گا جو website پہ study material available ہے first semester کا second semester کا بھی تو اس کو دیکھئے پڑھئے پڑھنا شروع کر دیجئے آپ college میں آئے ہیں تو آپ کو college کے ساتھ پڑھائی کرنی پڑھے گی تو اگر شروع سے پڑھتے چلیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تو zero button آپ کے پاس رہے exam time پر لیکن اگر وہ exam سے ایک مہنے پہلے پڑھنا شروع کریں گے تو کافی دککت آپ ہو سکتی ہے وہ بات ہو رہے ہے کہ آپ job کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے وہ چیز میں سمجھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو بس یہی دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانا تھا یہ ویڈیو useful لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے شکریہ